اسلام علیکم بیورز میں ہوں آپ کی منٹور امیو آئیمہ روان جی آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے تقریباً دو تین مہا سے اپنے چینل پر کوئی وارٹ نہیں کیا اس کی وجہ تھوڑی سا بیزی شجول تھا میری اپنی طفیت تھوڑی سی افسد تھی تو آج جوہنا بڑا وائٹل ایشو تھا اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو انفارم کر دوں مایکرو بین میڈیا ایپ کے حوالے سے جو رومرز چل رہی ہیں کہ یہ سکیم کر گئی ہے اس کے حوالے سے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ سکیم کر گئی ہے اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس نے سکیم نہیں کیا ٹھیک ہے یہ میں آگے چل کے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں میرے پاس پورے پرووز ہیں اور جب تک میں نے پوری اس پر ریسائچ نہیں کر لی تب تک میں نے ویڈیو نہیں بنائی جسٹ اس لیے کہ آپ لوگوں تک جو بھی انفارمیشن پہنچے وہ بالکل اتھینٹک پہنچے ٹھیک ہے اور کسی کو اندہرے میں نہ رکھا جائے آپ کو یوٹیوب پر ڈیفرنٹ ویڈیوز اس کے حوالے سے مل جائیں گی ان سب میں موسٹلی ویڈیوز جو ہیں ان لوگوں نے یہی کہا ہوئے کہ یہ سکیم کر گئی ہے لیکن کسی چینل نے آپ کو حقیقت نہیں بتائی ہوگی ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس نے سکیم کر لیا میں پوری مارکٹ کی جو ویلیو ہے پورے ان کے جو اداد و شمار ہیں وہ سارے آپ کے سامنے رکھوں گی جو ایپ ہے اس کے ایڈمنز کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں جو ان کے آنسرز ہیں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کے جو فالٹس ہیں یا جو ان کی مجبوریاں ہیں وہ سب آپ کے سامنے رکھوں گی ایک انیلسز آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ جو ہے اس انیلسز کے بعد ہم کس نتیجے پر پہنچیں گے ٹھیک ہے اس لئے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو اند تک دیکھنا ٹیک ہو گیا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو کمپنی تھی نا یہ سٹارٹ ہوئی ہے اپریل ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹو میں جبکہ ایمپلائیز کو یہ کہا جاتا رہا کہ یہ جو کمپنی ہے یہ جینوری ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹو میں سٹارٹ ہوئی ہے جو لوگ بعد میں جوائن کرنے والے ہیں نا جس طرح چھوٹے سی سٹیز کے لوگ ہیں ان لوگوں کو اس طرح دہرے میں رکھا گیا کہ جینوری میں سٹارٹ ہوئی ہے اور یہ اگر سکیم کرے گی تو کم از کم ایک دو سال تو چلتی ہے ہر کمپنی اور عمومن ایسا ہی ہوتا ہے جو کمپنی سکیم کرتی ہیں وہ سال کے انڈ میں جاتی ہیں سیفٹیمبر کے بعد جو ہے نا ان کا ریڈ الارٹ جاری ہو جاتا ہے لیکن ابھی اپریل ہے کسی کے وہم اگمان میں نہیں تھا کہ اس کمپنی پہ بھی ایک کڑا وقت آ سکتا ہے لیکن دیکھیں آپس ان ڈاؤنز جو ہوتا ہے نا وہ بزنس کا حصہ ہوتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مایکرو وی این میڈیا جو ہے وہ جو ہم سے پیسہ کلیکٹ کرتا ہے ہم جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کو استعمال کہاں کرتا ہے سب سے جو بڑا آپ ایسے سمجھ لیں اس میں فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ استعمال کہاں ہوتا ہے اگر تو پیسہ ایسی جگہ استعمال ہو رہا ہے نا جس میں پروفٹی پروفٹ ہے تو کمپنی کے سکیم کرنے کے جو چانسز ہوتے ہیں نا وہ 0% جاتے ہیں مطلب سکیم جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں لیکن اگر اسی پیسے کو اس طرح انویسٹ کیا جا رہا ہو کہ اس میں آپ کو لاؤس کے چانسز ہوں تو پھر سکیم کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں اب یہ جو مایکرو وی این میڈیا ہے انہوں نے 36 گروپ میں جو لیول 3 پہ لوگ ہیں نا جتنے بھی ان کے ایمپلائیز لیول 3 پہ کام کر رہے ہیں وہ 36 گروپ میں ایڈ ہے اور 36 گروپ میں کئی بار جو ان کی آپ ایسے سمجھ لیں CEO ہیں انہوں نے ایمی نے بھی اور جو ان کی اسسسٹنٹ CEO ہیں جینیس انہوں نے بھی کئی بار اپنا مطلب ریجسٹریشن کی پکس بھیجی ہیں انہوں نے اور کافی پروفز بغیرہ دیں ہیں ان میں پروفز میں انہوں نے یہ بھی ڈسکس کیا ہوئے کہ ہم یہ پیسہ جو ہے کہاں استعمال کرتے ہیں یہ پیسہ استعمال کرتے ہیں لیتھیم کی خریداری میں اب پہلے آپ یہ سمجھیں لیتھیم ہوتی کیا ہے لیتھیم آپ ایسے سمجھ لیں ایک کیمیکل ہے جو بیٹریز میں استعمال ہوتی ہیں یہ جو سولر سسٹم کے ساتھ ہم بیٹریز یوز کرتے ہیں یا پھر ہم کسی پر پروفز کے لیے بیٹریز یوز کرتے ہیں ان میں یہ استعمال ہوتی ہے آج کل آپ لوگوں نے سنو آگا کہ نیو سٹائل کی بیٹریز آئی ہیں جو کہ خوشک بیٹریز ہوتی ہیں جن میں کوئی لیکوڈ وغیرہ نہیں ڈلتا جیسے پانی وغیرہ ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے بیٹریز کا وہ نہیں کروانا پڑتا ٹھیک ہے اور یہ پانی والی جو بیٹریز ہوتی ہیں ان کی نسبت بہت زیادہ چلتی ہیں پندرہ سے بیس سال تک ان کا جو ہے کمپنی کہتی ہے کہ اگر پندرہ سے بیس سال سے پہلے اگر یہ خراب ہو جاتی ہے تو ہم کلیم دیں گے ان کا جو لائف ٹائم کی ڈیوریشن ہے ان بیٹریز کی بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ورڈ وائیڈ ایک نیو چیز جب انٹروڈیوس ہوتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے اگر اس کا ورک اچھا ہو تو تو اس لیے یہ پیسہ جو ہے وہ لیتھیم پہ انویسٹ کر رہے تھے اب یہ کمپنی بیسیکلی ہے جرمنی کی لیکن جن علاقوں میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ پیسہ ظاہر ہے لیتھیم وہیں یوز ہوگا بیٹریز کی وہیں زیادہ ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ جو سرد ممالک ہیں ان میں بھی یوز ہوتی ہیں بیٹریز بہت ساری بڑی بڑی ایمپائرز ہوں کے پورے پورے سسٹمز بیٹریز پہ چل رہے ہیں وہ لیکچسٹی کنزیوم نہیں کرتے ٹھیک ہے اب اپنا سسٹم انسٹال کروا لیتے ہیں تو اب یہ دیکھا جائے تو کوئی گھٹے کا سودا نہیں ہے یہ بزنس جو ہے وہ پروفٹ میں جانے والا لوس میں جانے والا نہیں ہے تو اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مسئلہ کریئٹ کہاں ہو رہا ہے جناہ مسئلہ جو کریئٹ ہو رہا ہے وہ ان کے کانٹریکٹس پہ ہو رہا ہے میں اس کا پروف دیتی ہوں آپ کو لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کل جو رومرز چال رہی ہیں کہ یہ سکیم کر گئی ہے وہ کیوں چال رہی ہیں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے ویڈرہ بند کر دیا کسی بھی کمپنی کسی یہ سب سے بڑی آپ سمجھ لیں کہ پروف ہوتا ہے یہ نشانی ہوتی ہے جب وہ بھاگنے والی ہوتی ہیں تو جناہ وہ سب سے پہلے ویڈرہ روکتی ہے لیکن بقول ان کے انہوں نے ویڈرہ وقتی طور پر روکا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی لیول اپگریڈ کیا جائے گا تو یہ آپ کا ویڈرہ بھی اور آپ کا ورک بھی دونوں جو ہے وہ ان لوگ کر دیں گے جو میرے حساب سے سرہ سر جو ہے نا انصافی ہے کوئی کمپنی کہتے تو یہ ہے نا کہ ہم لوگ نے آپ لوگوں کو ایمپلائی بھرتی کیا ہوا ہے لیکن اگر صحیح مانوں میں دیکھا جائے تو ہم ان کے ایمپلائیز نہیں ہیں ہم ان کے انویسٹرز ہیں ہم نے پیسہ لگایا ہے ایمپلائیز تو وہ ہوتا ہے جو اپنی سکلز کی بیس پر جو ہے کالیفائی کرتا ہے کسی جوب کے لیے جبکہ ہم لوگ تو انویسٹرز ہیں کہ آپ اپنا لیول اپگریڈ کریں جناب یا اپنا انویسٹرز کا پیسہ زیادہ کریں تب جا کے ہم آپ کو آپ کا جو پروفٹ ہے وہ دیں گے یا آپ کا انٹرسٹ جو ہے آپ کو تب دیا جائے گا یہ سرہ سر ان کی نا انصافی ہے ٹھیک ہے اس چیز کو میں ابھی کنڈیم کروں گی جس انویسٹر کی جتنا سرمایہ ہے ظاہرہ وہ اتنا ہی انویسٹر کرے گا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی سے پکڑ پکڑا کے اپنے پچھلے پیسے کو بچانے کے لیے اگلا ویڈو بوئے ایسا تو نہیں ہوتا اچھا میں اب آپ کو پروف دکھاتی ہوں کہ انہوں نے کیسے ویڈرہ روک ہے جی دیکھیں اس انٹرفیس کو دیکھیں جیسے ہی آپ ویڈرہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک پاپ اپ شو ہوتا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں the amount of vip position to be reserved مطلب وہ یہ نہیں کہتے کہ ابھی ہم نے ویڈرہ بند کر دیا ہے یا ہم نے ویڈرہ روک دیا ہے یا آپ ویڈرہ نہیں کر سکتے یا آپ کے پیسے جو ہیں وہ آپ کو کبھی نہیں ملیں گے نہیں بلکہ وہ ایک ڈپلومیسی آپ کو ایک statement دیتے ہیں کہ جناب آپ کے amount جو ہے وہ reserved ہے ہمارے پاس یعنی ہمارے پاس محفوظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ویڈرہ نہیں کر سکتے آپ لے نہیں سکتے جب تک ہم آپ کو permission نہ دیں چیلک ہے لیکن ہمارے پاس آپ کا جو اساس ہے وہ reserved position میں ہے تو یہ جو ایک point ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ company ابھی سکیم نہیں کرے گی چیلک ہے اس point of view سے ہم اس نتیجے پہنچتے ہیں کہ ابھی سکیم نہیں کرے گی لیکن میں یہ نہیں کہتا ہی کہ یہ کبھی بھی سکیم نہیں کرے گی چیلک ہے کیونکہ حقیقت کا علم جو ہے وہ ہم مسلم کا believe ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہوتا ہے اب میں آپ کو ایک اور proof دکھاتی ہوں یہ ہے ہمارے پاس دوسرا proof جو میں نے آپ لوگوں کو show کرنا تھا کہ جیسے ہی آپ اپنی teacher کو یہ کہتے ہیں کہ we want to quit یا I want to resign یا مطلب آپ کسی بھی way میں اس کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ resign کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا level upgrade نہیں کرنا چاہتے تو اس وقت وہ کیا کرتی ہے وہ آپ کا جو ہے work stop کر دیتی ہے ٹھیک ہے اور جیسے یہ آپ اپنا work start کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو interface پہ یہ لکھاتا ہے your mission has not started ٹھیک ہے یعنی آپ کا mission جو ہے اس کو روک دیا گیا پہلے تو یہ اس طرح سے کرتے تھے کہ اگر کوئی mistake ہوتی تھی employees سے یا investors میں تو کہوں گی investors سے تو یہ کیا کرتے تھے تھوڑی دیل کے لیے work stop کرتے تھے ٹھیک ہے mission کو stop نہیں کرتے تھے آپ کو یہ pop up show کیا جاتا تھا your work has not assigned yet ٹھیک ہے لیکن آپ یہ کہتے ہیں your mission has not started مطلب آپ کا mission ہی روک دیا گیا جب تک آپ upgrade نہیں کریں گے آپ مزید work نہیں کر سکتے it means آپ اور پیسے invest کریں ان کے پاس ٹھیک ہو گیا جبکہ اس interface پہ آپ دیکھیں کہ work of the day جو ہے وہ show ہو رہے ہیں workload of the day جب آپ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ show ہو رہے ہیں جبکہ ہم work start کرتے ہیں تو یہ interface show ہوتا ہے like کرنے کے بعد your mission has not started it means یہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ diplomacy چلیا ہے کہ آپ کو work بھی show کروا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کا mission بھی انہوں نے stop کر دیا ہے یعنی آپ جب تک invest نہیں کریں گے آپ کا work جو ہے وہ اس کو آپ carry on نہیں کر سکتے یعنی دوسرے معنیوں میں یہ ان کی بدماشی ہی سمجھ لیں یا گھنڈا غردی آپ کہہ لیں کہ آپ لوگوں کو لالچ بھی دیا جا رہے ہیں کہ آپ کو 5,000 کی subsidy دی جائے گی اگر آپ اپنا level upgrade کرتے ہیں level 4 کے لیے level 5 کے لیے 10,000 کی ہے level 6 کے لیے 50,000 کی subsidy دینے کی یہ بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ subsidy gain کر کے اور مزید اپنا پیسہ invest کرنا بے وکوفی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو best way یہ ہے کہ آپ لوگ resign کر دیں بے شک company scam نہ کرے ٹھیک ہے اور یہ پہلے بھی یہ بات کرتے رہتے تھے کہ جی اگر آپ work quit کریں گے یا آپ resign کریں گے تو ایک مہینے کے notice پہ کریں گے تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ company اپنے commitment سے نہیں بھاگ رہی کیونکہ اب بھی وہ یہی بات کریں کہ اگر آپ resign کرتے ہیں تو آپ کو ایک مہینہ wait کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ اپنے funds جو ہیں وہ withdraw کر سکتے ہیں اس کا بھی میں آپ کو proof دیتی ہوں دیکھیں جناب جو آپ کے tutors ہیں یہ آپ لوگوں کو messages کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے groups میں بھی آپ کو messages کیا جا رہے ہیں کہ company 353 ملازمین کو بھرتی کرنا چاہتی ہے اسی ہزار اس نے بھرتی کر لیا ہے vip3 کے جو level کی ملازمین کے اسی ہزار vip4 جو ہے وہ نکلواہ سکتے ہیں اس سے پہلے ان کی شرط تھی کہ level 4 پہ آپ کو upgrade کرنے کے لیے 5 subordinates کا یا 5 referrals کا ہونا ضروری ہے جو کہ اب انہوں نے ختم کر دیا تو وہاں سے ہر بندہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ company scam کرے گی ٹھیک ہے اتنی نرم کیوں ہوتی جا رہی ہے اس کے بعد end میں جو main بات وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تمام funds نکالنے کے لیے مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے 16 ماہ تک انتظار کریں یعنی جس day کو انہوں نے یہ offer لگائی ہے اس کے بعد exact ایک مند کے بعد 16 ماہ کی date بنتی ہے 16 ماہ کی date بنتی ہے تو انہوں نے مطلب اپنی بات سے وہ پھی رہنے ہی ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ آپ vip4 میں جانا چاہتے ہیں یا صیفہ دینا چاہتے ہیں تو میں تو آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ resign کر دیں کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ آپ کو ایک مہینے کا کام نہیں ملے گا ٹھیک ہے لیکن کم از کم آپ کے جو funds ہیں وہ reserved ہو جائیں گے میں نے خود بھی resign کر دیا ہے میرے طرح جن لوگ نے join کیا ہے میں نے ان سب سے یہی کہا ہے کہ آپ لوگ resign کریں گے اور جتنے لوگ میری ویڈیوز دیکھیں کہ ان سے بھی میری یہی request ہے کہ آپ لوگ please resign کر دیں کیونکہ جب majority لوگوں کی resign کرے گی اور سب سے بڑی بات آپ نے referral دینے بند کر دینے ان کو ٹھیک ہے جب company یہ دیکھے گی کہ سارے ملازمین بھی جاتے ہیں resign کر رہے ہیں اور ہماری commitment یہ ہے کہ ہم نے ایک مہینے کے بعد ان کو جو ہے fund جو ہیں وہ ان کے return کرنے ہیں تو ان پر ایک burden آئے گا تو وہ تھوڑی سی نرمی تھوڑی سی لچک دکھائے گی ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ company scam کر گئی ہے کیونکہ company جو کام کر رہے گیا اور جو میں نے ان کی آپ یہ دیکھنے کہ ان کی جو registration کے proves دیکھیں اس سے as a human مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن ظاہر یہی ہوتا ہے کہ company کے پاؤں جو ہیں نا وہ مضبوط ہیں اتنی جلدی بھاگنے والی یہ company نہیں ہے میں نے جب خود join کیا تھا تو میں نے ہر طرف سے confirm کرنے کے بعد join کیا تھا اور ایک اور بات جن لوگوں نے میرے through join کیا ہے تقریباً سب لوگوں کے جو انہوں نے invest کیے تھے نا یعنی ان سب کو receive ہو گئی ہے سوائے چار پانچ لوگوں کے جنہوں نے بہت بعد میں join کیا ہے جن کو بھی join کیوئے دس پندرہ دین ہوئے ہیں اور ان لوگوں میں سے بھی جنس نے reference دیا ہیں تو ان کے پیسے واپس نکل آئے ہیں تو اس کے بعد جن لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیے about hundred لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا میں ہم لوگ آپ کی نکچے کام کرنا چاہتے ہیں آپ کی ٹیم میں آنا چاہتے ہیں لیکن میں نے ان سب کو ایک ہی آنسر دیا ہے کہ میں عید کے بعد آپ کو بتاؤں گی invest کرنا ہے یا نہیں کیونکہ ان کی policies جو بار بار change ہو رہی تھی we draw late ہوتا جا رہا تھا اس کی وجہ سے میں باقی لوگوں کے پیسے reserve نہیں کروانا چاہتی تھی وہ لوگ اگر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو پلیز کمنٹ کر کے مجھے میرے باقی ویورز کو یہ ضرور بتائیں کہ ہاں یہ بات سچ ہے میں نے پچھلے پندرہ دن سے ریفرلز بالکل بند کر دیئے تھے ٹھیک ہے پندرہ نہیں تو کم از کم دس بارہ دن سے ضرور میں نے ریفرلز بند کر دیئے تھے اور سب کو میں نے ایک ہی میسیج کیا تھا بلکہ میں نے اپنے status پہ بھی لگایا تھا کہ آپ لوگوں نے ابھی investment نہیں کرنی عید کے بعد میں آپ لوگوں کے بتاؤں گی investment کرنی ہے یا نہیں بے شک میرے تھوڑ نہ کریں کسی اور کے تھوڑ وہ آپ کر رہے ہیں تو اب بھی آپ فی الحال اپنے پیسے جو ہیں وہ bound نہ کریں ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ main مسئلہ ہے کیا main مسئلہ کیا ہے جس کی وجہ سے company جو ہے اپنی یہ rules and regulations جو ہے وہ change کر رہی ہے اور آپ کو upgrade کرنے کے لئے کہہ رہی ہے آپ کین کر رہے ہیں ان کا سب سے بڑا level تھا level 6 اب انہوں نے level 7 introduced کروالی ہے یہ کونسی میں کہتی ہوں کونسی logic کے تھوڑ یہ اس طرح سے کر رہے ہیں کیوں اتنا پیسے یہ demand کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے جو پچھلے فانڈز ہیں ان کو withdraw کرنے کے لئے اور investment آپ کو کرنی چاہیے تو میرے خیال میں یہ کہیں کی سمجھداری نہیں ہے کہ آپ اپنے 10,000 نکلوانے کے لئے 5,000 اور مزید add کریں ٹھیک ہے اب جب آپ 5,000 اور add کرتے ہیں تو it means آپ نے اصل میں تو اپنے 5,000 نکلوائے میرے خیال میں یہ بے وقوفی ہے ٹھیک ہے اپگریڈ نہیں کرنا سب جو ہیں ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں ان کو answer کر دیں کہ no we condemn ٹھیک ہے we condemn your policies جس طرح سے بھی آپ مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے مزید پیسہ add نہیں کرنا تو میرے خیال میں یہ بندے کے پتر بن جائیں گے اور ان کو احساس ہو جائے گا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے کہاں اور مزید کی بات دیکھیں انہوں نے یہ بھی message کیا company والوں نے کہ اگر آپ ہمیں یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم upgrade کرنا چاہتے ہیں یعنی اگر آپ upgrade کرنے کے لئے willing نہیں ہے تو میں آپ کو answer بھی نہیں کروں گی تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی جب آپ پیسے لینے ہوتے ہیں تو آپ ایک ایک second کے بعد answers کر رہی ہوتی ہیں اور جب آپ نے withdraw دینا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں answer نہیں کروں گی جب تک آپ upgrade نہیں کریں گے یہ کہاں کی بدماشی ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا ٹھیک ہے اور میرے ہی group کے ایک member ہیں ان کا نام تو ایڈنٹیٹی میں show نہیں کروں گی ان کو میں نے resign کرنے کا کہا تو میرے تو resign کرنے کے بعد انہوں نے کوئی answer نہیں دیا کیونکہ میں نے ان کو اچھی خاصی سنا دی تھی کہ میں نہ میری team کا member ریفرل دے گا پہلے آپ ریفیوز پاس کریں اس کے بعد آپ ریفرل کی بات کریں ہم آپ کا بائی کارٹ کریں ہیں تو مجھے اس نے کوئی answer نہیں دیا لیکن میری team کی ایک member ہیں جب انہوں نے ان کو ریفیوز کیا تو اس کو انہوں نے answer دیا وہ بھی میں آپ دکھاتی ہوں لیکن ویڈیو جو لمبی ہو جائے گی آپ پہلے وہ سکرین شوٹ دیکھ لیں جو آپ کے کام کا ہے یہ دیکھیں یہاں اس نے واضح کر دیا یہ بات کہ اسطیفہ ایک ماہ پہلے اپلائی کرنا ہوتا ہے اگر آپ آج ہی اسطیفہ کے لئے پیسے وہ واپس کریں گے ٹھیک ہے اور کام بھی اس کا فورا اس نے بند کر دیا ٹھیک ہے اب میں آپ کو پروف دیتی ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے جی جناب یہ ہے وہ اصل جو کل مجھے ملا جس میں جو فورن سٹاک مارکیٹ ہے اس کے ایک ریپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے یہ تو انگلیش میں آپ لوگ پڑھ لیں گے اس کا سکرین شوٹ لے لی جیگا اس کو پڑھ لی جیگا آپ خود کو بھی ریالائز ہو جائے گا کہ اصل مسئلہ کہاں پہ ہے چیدہ چیدہ جو نکات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی دکھاتی ہوں کہ کب انڈ ہو رہا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے 21 4 2013 یعنی ان کا کنٹریکٹ جو ہے وہ اسی مہینے 21 تاریخ کو آج 19 ہے کل نہیں پرسو ان کا کنٹریکٹ ختم ہو رہا ٹھیک ہے اچھا اب ان کو رینیو کروانا پڑے گا اس کے لیے بھی ان کو پیسہ دینا پڑے گا تو ظاہر ہے پھر آپ کہیں گے یا تو آپ زیادہ سے زیادہ میمبر آرڈ کریں یا پھر آپ خود انویسٹ کریں اپنا لیول اپگریڈ کریں ایک تو اپگریڈ ڈیشن کی ڈیمانڈ کرنے کی یہ وجہ ہے ان کو پیسے کی ضرورت ہے ٹھیک ہو گیا دوسرا ان کو کیوں ضرورت ہے کیونکہ اب سیزن آرہ ہے بیٹریز کا تو ان کو لیتھیم کی زیادہ سے ضرورت ہے تو اسے بھی ان کو انویسٹ چاہیئے ٹھیک ہو گیا اچھا تیسرا اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں اسی وجہ سے انہوں نے آپ لوگوں کا کام بند کی ہے کہ مطلب اگر آپ اپنا لیول اپگریٹ نہیں کرتے آپ مزید ہمیں انویسٹ نہیں کر دیتے تو پھر کم اپنا کام چھوڑیں دیکھیں اگر لیول 3 کے میمبر کی بات کریں تو اگر وہ ریفرل نہیں دیتا تو وہ ارنگ کر رہے جو دیکھا جائے تو باقی اپ کی نسبت کوئی بہت زیادہ ارنگ نہیں ہے یہ جتنا کم آرہے اسے سے ہم نے 5% بھی نہیں دے رہے اس سے بھی کام دیا جا رہا رہا ہے جبکہ ہم ان کے انویسٹرز ہیں بے شک چھوٹے لیول کے انویسٹرز ہیں لیکن ہم انویسٹرز جو یہ نہیں کریں گے تو یہ کمپنی اس طرح فائدے میں ہے کہ اگر آپ لیول اپ گریڈ نہیں کرتے تو پھر آپ ریزائن کریں تاکہ آپ اپنی سیلری لینے کے قابل نہ ہو اس طرح بھی ان کے پاس پیسے کی کم ہو رہی ہے پھر ان کے جو سٹاک مارکیٹ کہ جو شیئرز ہیں ان کے ریٹس گر گئے گئے مارکیٹ میں یہ دیکھیں آپ یہاں پہ پڑھیں گے 1.28 0.0304 یہ سارا بتایا ہو اچھا ایک کانٹرک خطب ہو گیا دوسرا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے ان کو پیسے کی ضرورت ہے تیسری بات یہ ہے ان کے شیئرز گر رہے ہیں مارکیٹ میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب یہ رولز کو فالو نہیں کریں گے تو ان کے شیئرز گریں گے اب ایسا کون سا رول ہے جس کو انہوں نے فالو نہیں کیا انہوں نے کونٹیکٹ کیا تھا انہوں نے کتنے جو ہے بنانے تھے یا بھٹی کرنے تھے وہ 33 اب یہ بلین ہے ٹریلین ہے یہ تو نہیں بتایا گیا لیکن 33 جو ہے وہ بتایا گئی ہے ٹھیک ہے ٹریڈنگ کا والیوم جو انہوں نے بتایا تھا جبکہ 33 کی کمیٹمنٹ کرنے کے باوجود انہوں نے کتنے بھرتی کر لیا اپنے ملازمین اور یہ کہتے ہیں ابھی بھی ہم ساڑھے تین لاکھ اور کرنے بارہ ستین اگر ہم ملین کی بات کر لیں تب 33 اور 1200 انہوں میں کتنا بڑا ڈیفرنس ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے ان کو سامنا تو کرنا پڑے گا یہ سارے حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اس پورے کو آپ اچھی کر لیں ٹھیک ہے گوگل لینس پہ جا پہ 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 کر لیں پھر گوگل ٹرانس لیٹ پہ جا کر لیں یا آپ کی جو بھی مدد ٹھانگ ہے آپ اس میں ٹرانس لیٹ کر لیں لینگویجز اپشن وہاں موجود ہوتے ہیں تو آپ خود ہی پڑھ سمجھ میں آجائے گا اصل مسئلہ کہاں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کنٹریکٹ ختم ہو رہا ہے اس لئے ان کو پیسوں کی ضرورت ہے اس لئے آپ کو کہتے ہیں آپ اور انگویجز کریں یا پھر اپنا کام بند کریں ٹھیک ہے اور اگر لیول فور کے ممبرز کی جائیں گے اور یہ کم اپنی رینویشن پہ کام کر سکتے ہیں اور اپنی مزید لیتم خریدنے کے لئے ان کے پاس پیسے آ جائیں گے یا پھر وہ انویسٹ کروائیں گے آپ سے اصل مسئلہ یہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ کمپنی کو اس وقت پیسے کی ضرورت ہے ایک تو اپنا کنٹریکٹ دینا کرنا ان کو کرنا پڑ جائے گا اصل وجہ یہ ہے انہوں نے رولز کی خلاف پر جتنے میمبر جنہوں نے آیڈ کرنے سے آپ ایسا سمجھ لیں کہ ہزار گنا سے بھی زیادہ میمبر جنہوں نے آیڈ کر لیں ایپ اتنی تیزی سے پیار رہی تی اصل مسائل یہاں پہ ہیں اس کی فیوچر کی کنڈیشن نازک ضرور ہیں لیکن کمپنی کے پاؤں مضبوط ہیں میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سکیم نہیں کرے گی ہو سکتا ہے جب یہ خود نہیں ہوئی ہے میں پھر کہہ رہی ہوں اب بھی یہ سکیم نہیں ہوئی ہے کمپنی آپ رابطے میں رہیں اپنی ٹیچر سے لیکن آپ نے انویسٹمنٹ کرنے کی غلطی نہیں کرنی انویسٹمنٹ نہیں کرنی اپنا لیول اپگریڈ نہیں کرنا میرا آپ کو یہی مشورہ ہے سکیم ابھی تک نہیں کرنے والی یا نہیں کرنے والی اور باقی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملتے ہیں مائیکرو ویان کے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ خیار کرے گا انشاءاللہ ہم سب لوگوں کے جو فسے ہوں ہیں پیسے وہ مل جائیں گے جب ہم انویسٹ کرتے ہیں ہیں مسئلہ کہاں ہے یہ سیام کر رہی ہے یہ نہیں کر رہی تو ملتے ہیں پھر اکیس کے بعد اللہ حافظ